آج کل کا اگر ہم سمیں دیکھیں گے بلکل لو ہائٹ میں جو کافی زیادہ ہے وہاں تو آلموسٹ ہاف انچ گرین بھی کروس کر چکی ہے کئی جگہ تو جو ہائٹ ہے یا میڈل ہے کئی جگہ پہ ابھی سلوہ ٹپ اور گرین ٹپ کے آس پاس ہے تو بہت سارے لوگوں کہا تھا کہ ابھی کیا سپریے کرنی چاہیے تو سب سے جو مہتوپون سپریے رہتی ہے اس وقت وہ تو رہتی ہے ہماری ایچ ایم او کی مگر یہاں پر ہم لوگ آپ اور ہم سبھی لوگ ایک گلتی کرتے ہیں کہ ہم ضروری سمجھتے ہیں اس میں انسیکٹی سائیڈ ڈالنا آپ لوگوں کو یہ گیان ہونا چاہیے کہ جو ٹی ایس او یا ایچ ایم او ہے ہمارا وہ آلریڈی ہی انسیکٹ کا کام کرتا ہے وہ دم گھوٹ کے مارتا ہے اور اس کی فلم پوری چڑھنی چاہیے پورے اچھی طریقے سے کور کیجئے گا اپنے پودے کو اور بہت سارے لوگوں کے یہ بھی آئے گا کہ ٹی ایس او ڈالے اچھ ایم او ٹی ایس او کا زمانہ ٹائم چلا گیا سوری وہ ونٹر روئیل تھا اب سمر روئیل ہی پڑے گا ہمارے تو ٹی ایس او آپ کریں اگر صرف آپ انسیکٹی سائیڈ صرف ایک شرط پر ڈال سکتے کہ آپ کے پاس اگر وولیا فیٹ کافی ہے بگیچے میں ابھی بھی دکھ رہا ہے تب ہی آپ اس میں کلورو فوری فورس کی چار سو ایم ایل دو سو لیٹر پانی کے حساب سے سپرے کیجئے ادر وائز آپ کو ڈالنے کی کوئی بھی آفشکتہ نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے دوسرا کہ جو سلوہ ٹیپ اور گرین ٹیپ کے آس پاس ہے وہاں کون سی ایسی فنگے سائیڈ کرے تو میری جو اپنی ریکومنڈیش رہے گی جو بہت ہی بڑیا اور سستیا رہے گا وہ ہے ہمارا سلفر جو سلفر آتا ہے اس کو آپ چھے سو گرام دو سو لیٹر پانی کے حساب سے اپنے بگیچوں میں سپرے کر سکتے چاہے وہ سکیب ہے چاہے کافیت تک مائٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے وہ اور دوسری انیا جو بھی فنگس کی فنگس ہوگی پودے میں کہیں بھی تو وہ بھی پوری کور ہو جائے گی تو آپ یہاں پر سپرے کی سلفر کی سپرے کر سکتے پیئر میں بھی اور سی میں بھی اور دوسرا ایک سپرے میں بولتا ہوں کہ جب آپ کا لگ بگ پانچ پرسنٹ کے قریب یا اس سے پہلے لگ بگ پنک بڑ جب کمپلیٹ آ جاتے آپ کے بگیچوں میں تو ایک سپرے کے لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں وہ ہوتی ہے بارہ اکاسٹ نیٹریٹ فوسفورس وہ بھوست کرنے کے لیے ہوتی ہے انرجی دینے کے لیے ہوتی ہے اگر ویک فلاور آ رہا آپ کا تو اس کو بھوست کرتی ہے اور کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے لگ وقت ڈیڑھ سو کے آس پاس پہلے تو کافی سستہ آتا تھا اسی سے سور بے کا کلو آج کل مہنگا کے ساتھ بڑھ گیا ہے تو ڈیڑھ سو کے آس پاس وہ آپ کو کوشتنگ کرتا ایک کلو دو سو لیٹر پانی میں آپ اس کی سپرے کرتے ہیں اور مست کی طرح سپرے کرنے بھگونا نہیں ہے پودا اپنا صرف ٹی ایسو کے لیے بھگونا ہے اچھے سے سلفر کے لیے آپ اچھے سے بھگو سکتے ہیں مگر اس کے بعد کی جو سپرے ہوگی اس میں آپ کو پورا پودا بھگونے کی ضرورت نہیں ہے بارہ اکاسٹ کے آپ کی یہ سپرے آپ اس کو بہت ہی ضروری سمجھیں اور یہ بہت زبردست فائدے دیتا ہے آپ کی جو ڈنڈی کا سائز فلور کا سائز وہ کافی اچھا انکریز ہوتا ہے اب اس کے بعد آتی ہے آپ کی جو سٹیج آئے گی وہ آئے گی آپ کی کچھ لوگ پنک برڈ بولتے ہیں کچھ اس کو فلور ٹائم میں بولتے ہیں تو جو پنک برڈ سٹیج ہے ایکچل میں وہ پنک برڈ ہے کونسی سٹیج ہے ہمارے لوگ کیا کرتے کہ اگر کہیں پنک برڈ دکھنا شروع ہوتا تو وہاں سپرے کر لیتے ہیں ایسا کبھی نہ کرے آپ بھاگون ساتھیوں کیونکہ وہ اپیوک سمجھ نہیں ہے اگر آپ کا لوگ پارٹ میں پنک برڈ آ گیا ہے ٹاپ میں ابھی بھی وہ بلکل بندی ہوتا تو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے تو جب اس کا اثر نہیں ہوتا ہے تو آپ کو ٹائم کونسا پکنا جب آپ کے بگیچوں میں پانچ سے لے کر دس پرسنٹ کے بیچ کا فلور آئے تو وہاں پر جو آپ کے پاس ابھی ایویلیبل ہے کچھ چیزیں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں پی جی آر کو تو آپ کے پاس کیا آپشن رہے گے تو آپ کے پاس ایک آپشن رہے گا پنک برڈ کی سٹیج کا زنک سو گرام چلیٹیٹ بورون آپ کا دو سو سے دھائی سو گرام دو سو لٹر پانی میں اور کچھ لوگوں کو کور روڈ کی پرابلم رہتی ہے جب آپ کا بیج اندر سے سڑنا شروع ہو جاتا ہے وہ پرابلم بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے وہ زیادہ ترتب آتی ہے اگر آپ کے فلور اور پنک برڈ کے آس پاس اگر موششہ رہے بارش آئے تو زیادہ وہ پرابلم ہوتی ہے کوئی لوگ تو بہت ہی گرسی ترہتی تو آپ کو اس میں آپ سکور ڈال سکتے ہیں بیویس ٹین ڈال سکتے ہیں اسے ساتھ زنک اور بورون کے ساتھ اور اگر آپ کو بارہ کاسٹ کی سپرے کر چکے ہیں تو آپ کو وہاں پر کچھ اور اڈیشن کرنے کی ضرورت نہیں کئی لوگ یوریا بھی ڈالتے ہیں تو آپ کو وہاں ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ نے نیٹروجن اور فوسفورس پہلے ہی دے چکے آپ اس کی بھی آپ نے مسٹ کی طرح سپرے کرنی ہے